اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سینڈوچیز بچوں کے لنچ باکس کے لیے میں نے یہ سینڈوچیز بنائے ہیں اور اس کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے ٹوب وائلڈ ایگ 200 گرام جو ہے میں نے چکن لے لیا اور چکن کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے اور مجھے چاہیے شملہ میرچ اور کوکمبر اور بن کو بھی اور اس کے ساتھ ہی مجھے چاہیے نمک اور کالی میرچ ہاف ٹی سپون اور مجھے بریڈ کی ضرورت ہوگی اور یہاں پر میں نے تھری ٹی بل سپون کیچپ تھری ٹی بل سپون میں نے لیے مائنیس اور ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے تقریباً لے لیا ہے مسترڈ اور یہاں پر میں ایک بڑا سا باؤل لے لوں گی اور باؤل کے اندر ان ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی ایک جو ہے اس کو میں نے بلکل باریک کر لیا ہے اور اسی طرح سے اب ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور سبزیاں جو ہیں ان کو میں نے بہت تھوڑی مقدار میں لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا چکن اور ہاف ٹی سپون کالی میرج اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈال دوں گی نمک اگر آپ لوگ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ کالی میرج اس کے کونٹیٹی بڑھا دیں اور اس کے بعد اب میں ڈال دوں گی کیچپ کیچپ کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دوں گی مائنیز اور اب جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی مسترڈ اور اس کے بعد جو ہے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں سارا مکسچر جو ہے میرا ریڈی ہو چکا ہے اور اب جو ہے میں اس کو بریٹ کے اوپر لگا دوں گی بریٹ کے اوپر اچھے سے لگانا ہے کوئی کورنر جو ہے اس کا وہ خالی نہ رہ جائے اچھی طرح سے اس کو کور کر لینا ہے یہاں پر سارا مکسچر جو ہے میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اب جو ہے دوسرا بریٹ کا سلائس اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کی جو سائٹس ہیں ان کو میں ریموف کر لوں گی آپ چاہے تو سائٹس کو پہلے سے ریموف کر لیں اور بعد میں مکسچر لگا کے سینوچ پنا لیں لیکن میں نے مکسچر پہلے لگا لیا اور اب سائٹس ریموف کر لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو کٹر کی مدد سے کاٹ لوں گی اور میں نے کٹر کی مدد سے ان کو کاٹ لیا ہے اور ان کا سائز جو ہے تھوڑا سا چھوٹا رکھا ہے آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ بڑے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے بچوں کی لنچ باکس میں رکھنا تھا تو اسی لئے میں نے ان کا سائز جو ہے چھوٹا رکھا ہے اور امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو اوکے اللہ حافظ